وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے اب آپ واقف ہیں آج 29 نمبر آیت سے لے کر اس کی آیت نمبر 38 تاکہ جہاں صورت مکمل ہوتی ہے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور ان پوری صورتوں میں منافقین کا جو بغض ہے بخل ہے کینا ہے اور نفاق ہے مسلمانوں کے حوالے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اور اپنے حبیب کریم کو اور اہل ایمان کو اپنے تبلیغ اسلام کا جو مشن ہے اس کی اوپر ڈٹے رہنے کی تاقید فرمائی اور اللہ فرما رہے مابوب ہم ان کے اس رویے کو منافقت والے کو آشکارہ کرتے رہیں گے اور منافقین جگہ جگہ پہ آشکارہ ہوئے اور حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا اس صورت کا وہ موضوع نہیں ہے سورہ توبہ کے اندر ہے یہ بات کہ جب غزوِ تبوک ہوا تو کچھ منافق جان بوجھ کر غزوِ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے کچھ صحابہ بھی نہیں جا سکے تھے تو صحابہ کی اپنی مجبوریاں تھیں جن کو قرآن نے بیان کیا لیکن ان کے اندر کھوٹ نہیں تھا تو جو منافق نہیں گئے ان کے ساتھ تو بلکل بڑا سخت رویہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنایا اور سورہ توبہ میں اللہ نے رشاد فرما دیا مابوب یہ منافق جو آپ کے ساتھ غزوِ تبوک میں نہیں گئے اور ان کے دل میں کھوٹ تھا ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے ان کا جنازہ بلکل بھی نہیں پڑنا ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہوں حالانکہ وہ کلمہ گو مسلمان ہیں لا علیہ اللہ پڑھتے ہیں لیکن اندر اتنا اسلام کے خلاف بغض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے جنازے پڑھنے سے منع فرما دی اور پھر جو صحابہ اکرام نہیں گئے کچھ لوگ صحابہ کو بھی اس بارے میں تان کرتے ہیں خصوصاً اہلِ تشیع و عزرات کہ صحابہ نہیں گئے تو یہ تو اللہ نے جنازے پڑھنے کی ممانعت کر دی تو جو نفاق کی بات ہے یہ صحابہ کے بارے میں ایسا نہیں جو منافقین تھے وہ عشقار ہو گئے جو صحابہ تھے ان کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی اور اس صورت کا نام ہی کیا ہے جس کا میں ذکر کروں صورت توبہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی توبہ قبول کی اور باقیدہ تین کا لفظ بولا ہے تین کا نام نہیں لیا لیکن سلاسہ کا لفظ بولا ہے خصوصاً یہ تین لوگ جو نہیں جا سکے اللہ فرما رہا ہے مابوب ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی تو وہ صحابہ کا ذکر نہیں ہے وہ منافقین کا ذکر ہے ان کے نفاق کو واضح کر دیا گیا اور صحابہ اکرام کی جو خطائیں اور غلطیاں تھی ان سے درگزر فرما دیا اور اہل سنت کا عقیدہ دیکھیں نا چودہ صدیوں میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی معصوم نہیں معصوم صرف انبیاء اکرام کی ذات ہے تو اس طرح بڑا ایک اچھا جو ہے وہ عقیدہ اور عمل کا تعلق ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تو وہ بیٹوین دلائن بات آگئی تو میں نے شیئر کر دی کہ منافقین کا نفاق اللہ نے بعض مقامات پر واضح فرمایا اور سورہ محمد میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی باتیں کی جا رہی ہیں اور یہاں ابتدائی آیات میں کہا جا رہے ہیں مابوب منافقوں کو آپ ان کو چیروں سے پہچان لیں گے اور ان کی انداز گفتگو سے آپ پہچان لیں گے جیسے اسی صورت میں ہم نے پڑا کہ جب حضور کے پاس بیٹھتے تھے تو بڑے انعماق سے باتیں سنتے تھے جب تھوڑا سا باہر نکلتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے یہ صاحب کیا کہہ رہے تھے اندر بیٹھ کے ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ کی بات کی تو یہ باتوں سے مابوب پہچانے جائیں گے منافقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حاسب اللذین فی قلوبہم مردن ام کیا حاسبا خیال کرتے ہیں اللذین وہ لوگ فی قلوبہم جن کے دلوں میں مردن مرض ہے کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا کیا وہ خیال کرتے ہیں کیا خیال کرتے ہیں ان کے لئی یخرجا نہیں ظاہر کرے گا ان کے دلی جو کھوٹ ہیں کینا ہے ان کا مسلمانوں کے خلاف کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کو ظاہر نہیں کرے گا اللہ فرمارے وَلَوْ نَشَاعُ لَعَرَيْنَا كَهُمْ وَاوْ کا معنی اور لَوْ اگر نَشَاعُوا ہم چاہیں لَعَرَيْنَا كَهُمْ تو حبیب ہم آپ کو ضرور دکھا دیں لام کا معنی بلا شبہ ارَيْنَا ہم دکھا دیں کَا آپ کو ہم ان کا چیرہ مابو اگر ہم چاہیں تو ان کا چیرہ آپ کو دکھا دیں فَلَعَرَفْتَهُمْ فَاکَ معنی پاس لام بلا شبہ عرفتہم آپ ان کو پہچان لیں گے ان کی شکلوں سے ہی آپ پہچان لیں گے بسی ماہم ان کے جو چیروں پہ منافقت کے اثرات ہیں وہ آپ ضرور پہچان لیں گے بندہ ویسے بھی کہتا ہے نی جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو شکل سے پہچانا جا رہا تھا تو جب اندر اور باہر ساتھ نہ دے رہا ہو تو وہی منافقت کا ایک معاملہ ہوتا ہے گو کہ ہم اگر ایک دوسرے سے کوئی غلط تعلقات رکھتے ہیں تو یہ وہ منافقت تو نہیں ہے جو اسلام والی منافقت ہے وہ لیکن قریبی انسانی روئیوں میں کبھی بشری کمزوری ہوتی ہے کہ انسان اندر اور باہر سے ایک جیسا نہیں ہوتا تو بندہ کہہ رہا ہے وہ تو شکل سے ہی جھوٹا لگ رہا تھا لیکن یہ وہ نفاق نہیں ہے جس کی مضمت قرآن نے بیان کی ہے یہ ہمارا ایک بشری تقاضہ ہے وہ منافقین اسلام اللہ رسول اور قرآن کے دشمن تھے جن کی یہ باتیں تھیں وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاوکا مانا اور لام بلا شبہ تاقید کیلئے ہے تَعْرِفَنَّ آپ ضرور پہچان لیں گے ہم ان کو فی لحنِ الْقَوْلِ ان کے اندازِ گفتگو میں ہی مابوب آپ ان کو پہچان لیں گے تو منافقوں کی دو نشانیاں اس آیت سے مل رہی ہیں چیروں سے پہچانے جائیں گے اور اندازِ گفتگو سے پہچانے جائیں گے وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَامَالَكُمْ اور اللہ جانتا ہے تمہارے عامال کو اور یہ جو جہاد کا حکم آ جاتا تھا اور مومن تو تھے کہ مر گئے تو شہید بچ گئے تو غازی منافق تھے کہ اپنے یاروں سے لڑنا پڑنا ہے جن کے ساتھ ہماری محبت کی پینگے ہیں کافروں سے ہمیں تو ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا تو یہ تو بڑا مسئلہ تھا ان کے لئے اللہ فرمارے ہم نے جہاد کا حکم دیا ہی اس لئے ہے کہ جو مجاہد ہیں سبر کرنے والے ہیں اور جو منافق ہیں ان کے اندر امتیاز ہو جائے مرزا غلام آمد قادیانی کا بھی سب سے پہلا شہری فتوہ یہ تھا کہ جہاد اب ختم ہو چکا ہے اس کی تعلیمات میں پہلا فتوہ یہ تھا کہ کفار کے خلاف اب جہاد نہیں ہوگا تو یہ وہی ڈانڈے ہیں جو چودہ صدیوں سے ملتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر وَالَا نَبْلُوَنَّكُمْ وَاوْکَمَانَا اور لام بلا شبا یقینا نَبْلُوَنَّا ہم ضرور آزمائیں گے کم تمہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصْوَابِرِينَ حَتَّى یہاں تک نَعْلَمَا ہم جان لیں تو اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اللہ فرمارے ہم تو جانتے ہیں لیکن ہم تمہارے اوپر ظاہر کر دیں کہ کون کون کس کٹیگری کا حامل ہے حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں ان لوگوں کو جو مصروف جہاد رہتے ہیں مِنْكُمْ تم میں سے وَالصْوَابِرِينَ اور جو صبر کرنے والے ہیں وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ اور ہم اپنے ذین میں رکھیں اور ہم پرکھیں آزمائیں اخبارکم تمہاری جو خبریں اور تمہارے حالات ہیں ان کو کہ تم جاتے کس طرف ہو کیا یہ اسلام کے صرف بہتر بہتر سمراتی تم حاصل کرتے ہو یا کوئی مشکل گھڑی آئے تو بھی آگے چلتے ہو اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تھوڑا کوشش کریں کہ ترجمہ بھی ساتھ کریں بڑے یونیک سے الفاظ ہیں قرآن کے جو کی وائرڈ ہیں وہ ٹوٹل پانچ ہزار ہیں اوٹ آف ایٹی تھاؤزن ایٹی تھاؤزن میں جس کو فائیو تھاؤزن آتے ہیں اس کو قرآن نائٹی پرسنٹ آتا ہے کیونکہ ریپیٹیشن ہے چیزوں کی تو پہلا لفظ کیا ہے اِنَّ پورے قرآن میں یہ ایک لفظ ہی آج نوٹ کر لیں اِنَّ اور اِنَّ کا مانا پورے قرآن میں ہے ویریلی نو ڈاؤٹ بے شک یقین کوئی بھی ان میں سے آپ مانا کر سکتے ہیں اور یہ دونوں اِنَّ اور اِنَّ تقریباً پانچ سو دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے یہ ان پانچ ہزار الفاظ میں سے جو کی ورڈ ہیں یہ ایک لفظ ہے اِنَّ اور اِنَّ ان کے اندر تاقید پائی جاتی ہے اور اللہ زینا قرآن مجید میں آٹھ سو دفعہ تقریباً ایٹ سیون نائن ٹائم ریپیٹ ہوئے یہ جو ہے وہ ریلیٹیو پروناؤن ہے ہوم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے ہو اور ہوم کہتے ہیں جمع کے لیے تو اس کا معنی جب بھی آئے گا تو جو یا جن کے کے معنی میں ہوگا پورے قرآن میں کبھی بدلے گا نہیں اِنَّ اللَّذِينَ بے شک جو لوگ وہ لوگ جنہوں نے کافر کفر کیا وَسَدُّو اور روکا دوسروں کو بھی ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے وَشَاقُ الرَّسُولَ اور مخالفت کرتے رہے رسول مکرم کی مِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحُدَا بَاوجُود اس کے کہ تَبَيَّنَ لَهُم ان کے لیے ظاہر ہو چکی تھی الہُدَا ہدایت وہ ہدایت کیا تھی قرآن مجید کی آقامات تھی رسول اللہ کی تعلیمات تھی تو لَنْ يَدُرُّ اللَّهَ شَيْعَ تو وہ کہتے تھے ہم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں لَنْ يَدُرُّ اللَّهَ شَيْعَ وہ قطعاً اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ ضرر کس کو پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں وَسَيُحْبِتُ عَامَالَهُمْ اور انقریب اللہ ان کے آمال کو اکارت کر دے گا جیسے بندہ اپنے بچے کو کبھی کہتا ہے بات نہ مانے تو بیٹا آپ پہ آپ خود نقصان اپنا دیکھ لوگے فیوچر میں نہیں نہ مان رہے ہو بات بلکل یہی انداز شفقت برا اللہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ فرما رہے ہیں اب یہاں سے جو آگے دو چار پانچ آیات ہیں یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر آکامات ہیں تمہارا کام کیا ہے کہ صرف منافقوں کے بخیے ہی نہ اتھیڑتے رہو یہ منافق یہ منافق یہ منافق بلکہ کوئی کرنے کے کام بھی کرو جیسے ہمارا مشغلہ بن گیا ہے جہدھر بیٹھے سیاست جہدھر بیٹھے سیاست جہدھر بیٹھے سیاست گھنٹے دو دو گھنٹے ضائع فالتو گفتگو اللہ فرما رہے ہیں ان میں وقت ضائع نہ کرو صرف یہی نہ لگے رہو یہ منافق ہے یہ چہرے سے پہچانا گیا اپنا کوئی کام بھی کرو آگے پڑھو وقت ضائع نہ ہو یا ایو اللذین آمنوا اے ایمان والو اتی اللہ اللہ کی اطاعت کرو واتی الرسول رسول مکرم کی اطاعت کرو وَلَا تُبْتِلُوا عَامَالَكُمْ اور جو اپنے آمال ہیں ان کو ضائع نہ کرو آمال بچا کے رکھو اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا بے شک جو لوگ خود بھی کفر کرتے ہیں وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور جو دوسروں کو بھی راہِ حق سے روکتے ہیں سُمَّا مَاتُو اور وہ اسی حالت میں پھر مَاتُو مر جاتے ہیں وَهُمْ کُفَار کہ وہ حالتِ کفر میں ہوتے ہیں فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ تبارک و تعالی لَنْ يَغْفِرَ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا اللہ اللہ لہم ان کو تو اللہ فرمارا ہے ان کی تو دنیا تو خراب ہے اے اے مابوب ان کی تو آخرت بھی خراب ہے ان کے پیچھے وقت ضائع نہ کریں فَلَا تَحِنُوا وَتَدْعُوا الَسَّلْمِ فَلَا تَحِنُوا اے اہلِ ایمان کمزوری نہ دکھاؤ تمہارے اندر وحن نہیں آنا چاہیے یہ وحن جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربے قیامت کی بھی علامت فرمایا حضور نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہارے اوپر وحن آ جائے گا تو صحابہ نے پوچھا حضور وحن کیا ہے آپ نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے ڈر اور دنیا داری میں ملوث ہو جانا یہ وحن ہے تمہارے اندر تو صحابہ اکرام نے پوچھا حضور جب ہمارے اوپر وحن آئے گا تو ہم تھوڑے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا نہیں تعداد میں تم بہت زیادہ ہوں گے لیکن ترجیحات تمہاری اللہ اور اس کے رسول والی نہیں ہوں گی جب یہ وحن امت کے اندر آ جائے گا تو پھر سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے تو اس کی لیے ہی ہدایات ہیں فَلَا تَحِنُوْ اَيْفَرْزَنْدَانِ اسْلَامِ کمزور مت ہو جاؤ حمت نہ ہارو وَتَدْعُوْ الَسَّلْمِ اور کفار کو صلح کی دعوت مت دو ایک وقت آتا ہے نا پھر صلح کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تیرہ سال حضور نے مکہ میں محنت کی صلح ہی رکھی کوئی تلوار نہیں اٹھائی امن کی بات کی مدینہ آ کے امن کی بات نہیں کی مدینہ آ کے غزوِ بدر بھی ہوا غزوِ عود بھی ہوا غزوِ خندق بھی ہوا اور اب کتابیں صرف امن سے پری ہوئی ہیں اب اگلی باتیں نہیں لہٰذا مکہی مدنی دونوں پیریٹ حضور کے بڑے رہنماء ہیں ہمارے لئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفار کو کبھی بھی مولت نہ دو یہ سٹیٹیجی ہے اسلام کی تیرہ سال مولت تھی اب یہ صورت مکی ہے یا مدنی اب مولت نہ دو اب بدر ہونا ہے عود ہونا ہے خندق ہونا ہے اب صلح کی بات نہیں اور جس دنیا سے تم عبت کرتے ہو اور جہاد سے دور بھاگتے ہو اس دنیا کا حال کیا ہے اِنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا لَعِبُونْ وَلَحَوْ اِنَّمَا اِن فیکٹ دراصل حقیقی بات یہ ہے کہ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا جو دنیوی زندگی ہے لَعِبُونْ یہ تو میز ایک کھیل ہے وَلَحَوْنْ اور تماشا ہے ایسے ہی ہے جیسے کھیل تماشا کیا اور آپ نے کسی مشن کی طرف چلے گئے حقیقی زندگی عبدی زندگی ہے تمہاری وَإِن تُؤْمِنُ اور اگر تم ایمان لاؤ وَتَتَّقُ اور متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ اللہ تمہیں تمہارے عجر عطا فرمائے گا وَلَا يَسْعَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ اور وہ نہ طلب کرے گا تم سے تمہارے مال اللہ کو تمہارے مالوں سے غرض نہیں ہے کہ مجھے مال دو حالانکہ سوچو تو دیا بھی تو تمہیں اللہ نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں مال خرج کرنا یہ جہاد بالمال ہے اللہ فرمائے رہے تمہارے مالوں سے غرض نہیں ہے لیکن کبھی اگر مشکل کے لیے دینا پڑ جائے تو حمد وَوْسَلْا رَكُو وَإِن يَسْعَلْكُمُوْحَ اور اگر وہ طلب کرے تم سے تمہارے مال ہا سے مراد جو ہے یہ ضمیر کا مر جائے اگر وہ طلب کرے تم سے تمہارے مال سوال کرے تم سے تمہارے مالوں کا فَيُخْفِكُمْ اور اس پر اسرار کرے تَبْخَلُوْ تو تم بُخْل کرنے لگو وَيُخْرِجْ عَدْغَانَكُمْ تو اس طرح وہ ظاہر کر دے گا تمہارے بُخْل کو تمہاری ناغواریوں کو پھر اللہ ظاہر فرما دے گا هَا أَنْتُمْ هَا أُلَائِ یہ تم ہی تو ہو هَا أَنْتُمْ هَا أُلَائِ یہ الیٹ کرنے کے لیے ہے ویسے تو ضمیر تھی شروع میں ہا لگ گیا ہا تم بھی کے لیے یہ تم ہو ہا أُلَائِ تم ہی تو ہو تُدْعَوْنَ جن کو دعوت دی جاتی ہے لِتُنْفِقُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ مال خرچ کرو اپنے اللہ کے راستے میں فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَل تو تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرنے لگ جاتے ہیں وَمَنْ يَبْخَل اور جو بندہ بخل کرتا ہے مال کو خرچ نہیں کرتا جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ أَنْنَفْسِهِ تو وہ اپنی ذات سے بخل کر رہا ہوتا ہے اللہ نے موقع دیا پاک ہونے کا اپنے مال کو پاک کرنے کا لیکن نہیں کر رہا تو پھر وہ اپنی ذات سے بخل کر رہا ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّو سوال پیدا ہو سکتا تھا اللہ بھی پیسے مانگتا ہے اللہ بھی پیسے مانگتا ہے اللہ بھی مال کا مطالبہ کر رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے نہیں یہ مطالبہ میرے فائدے کے لیے نہیں تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے جب تم اللہ کے راستے میں مال دو گے تو پہلے تمہارے اندر بخل تھا گھٹن تھی جب دے دیا تو سخی بن گئے اللہ تو سخی ہے اللہ سخیوں کو پسند کرتا ہے بھی فقیر ہو اللہ کے مشن کے لیے دینے کے بعد بھی تم کیا ہو فقیر ہو موتاج ہو دینا تو تمہیں اللہ نہیں ہے تم نے کہاں سے لیا اس لیے اللہ کسی کا موتاج نہیں ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا تم اس کے موتاج ہو دیتے اللہ کو ہی ہو لیکن اس کے باوجود بھی تم کیا ہو موتاج ہو وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ ذرا دیکھیں کتنی بڑی دھمکی ہے جی بزاہد دیکھیں اللہ کی محبت بھرے الفاظ میں ہمارے لیے دھمکی ہے اگر تم ایسا نہیں کروگے تو اللہ فرما رہا ہے میں اور بندے لے آؤں گا تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں مال دیا ہے صلاحیت دیئے ہیں تاکہ سرو کرو نہیں کروگے اللہ میں اور قوم کو بھی دوں گا اس کو مال بھی دوں گا اس کو جذبہ بھی دوں گا پھر وہ کرے گا وہ قوم کرے گی پھر تمہاری قسمت میں ایسا نہیں ہوگی آئی دیکھیں اس آیت کو پڑھیں پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں وَإِن تَتَوَلَّوْ وَاوْ کَمَانَا اور ان اگر تَتَوَلَّوْ تم روگردانی کروگے چہرہ پھیروگے اللہ کے آقامات سے اللہ نے جان مانگی نہیں دوگے اللہ نے پیسہ مانگا نہیں دوگے تو کیا کرے گا اللہ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا يَسْتَبْدِلْ وہ بدل دے گا قوماً غیرکم ایک قوم کو تمہارے علاوہ بدل دے گا تمہیں ختم کر دے گا ایک نئی قوم کو لے آئے گا تو ذرا سوچیں کیا اللہ تعالیٰ امریکہ کے صدر کو اور امریکہ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں دے سکتا اس کے لئے تو ذرا برابر بھی مشکل نہیں ہے اور اگر انہیں مل گئی یہ توفیق تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا اللہ انہی کے ذریعے ہمارے سار کلم کروا دے گا اور یہ تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے آپ اندازہ کریں حلاقو خان چنگیز خان کتنے ظالم لوگ تھے اور ان سے اللہ نے خلافتِ عباسیہ کو ختم کروائے خلافتِ عباسیہ ساڑھے پانچ سو سال تک رول کرتی رہی ہے پوری دنیا کے اوپر اس کے اندر ہی بخاری لکھی گئی تفسیریں لکھی گئیں کل فقی زخیرہ کل حدیثی زخیرہ کل تفسیری زخیرہ گولڈن پیریڈ آف اسلام خلافتِ بنو عباس کا ہے تو ان خلافتِ بنو عباسیوں کی حکومت کو ختم کرنے والا کون ہے چنگیز خان حلاقو خان پورا خاندان اور فیملی ساروں نے تھیس نیس کر دیا پوری امت کا اور پھر اگلا معاملہ دیکھیں اللہ نے ان کو پھر کلمے کی توفیق بخشی ہے حلاقو خان اور چنگیز خان کی اولاد کو اور یہ ڈائریکٹ جو مغل ہیں یہاں جنہوں نے تین سو تیس سال کے قریب حکمرانی کی ہے برسغیر پاکو ہند میں مغل رولر زہیر الدین بابر سے لے کر بہدر شاہ زفر تک یہ جتنے بھی آئے یہ سارے خونی رشتدار اور اولاد تھے حلاقو خان تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بدلا علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے آیاں شورش تاتار کے افسانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو سنم خاند کہ یہ بات جو ہے تاتاریوں کی فتنے سے واضح ہوتی ہے کہ پاس باں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کہ سنم خانے میں بت خانے میں لوگ بیٹھے تھے ان کو اللہ نے مسلمان ہونے کی توفیق دی بتوں کے پجاریوں کو اور وہ آئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی افاظت سنبھال لی کیونکہ خانہ کعبہ کے محافظ اس کی صحیح افاظت نہیں کر سکے تھے پھر ساروں نے دنیا میں لیڈ کی ہے جو میرا سلطان ڈراما ہے یہ جہاں سے چلا اور چھے سو چوبی سال آٹومین امپائر نے ترکی میں بیٹھ کر حکمرانی کی یہ چنگیز خان کی اولاد ڈرامے میں تو وہاں ارتغرل اور یہاں سے آگے کی اسٹری دکھائی گئی لیکن ان کا بلڈ ریلیشن اور ان کا جو پیچھلی نسل ہے وہ حلاقو خان کی اولاد وہ چنگیز خان کی اولاد اور دیکھیں تین معلوم بریعظم اپارینوں نے اکمرانی کی آٹومین امپائر نے بریعظم افریقہ ایشیا اور یورپ اس وقت کی معلوم دنیا یہ تین بریعظمی تھیں امریکہ تو جمع جمع پہلے کی بات ہے اس کے بعد باقی دنیا کہیں پتہ نہیں آج کے سو سال بعد دنیا کہاں ہوگی اس وقت بچے ہمارے کہیں گے ہمارے بڑے بیٹھے تھے کہ دنیا کے ساتھ بریعظم ہے اس وقت پتہ نہیں دنیا کا علم کیا ہوگا انسان کہاں پہنچ چکا ہوگا اس وقت کو بریعہ ٹاؤن ڈی ایچ اے چاند پہ ہوگا ایسی کیفیتیں کہ لوگ پراپٹیز خریدیں گے کہاں سے کہاں پھر کہیں گے ایک غریب انسان ایسے بھی تھے جو دنیا میں یہاں گھر بناتے تھے کیسے لوگ تھے جیسے آج ہم کہتے ہیں لوگ نیروں پہ رہتے تھے گھر کا دروازہ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا گھر میں کو مہمان آئے سو پچاس آجائے پروا کوئی نہیں ہوتی تھی ہر بندہ اپنی زندگی گزار رہا تھا بلکل ایسے ہی جیسے پانچ سو سال پہلے کا بندہ ہماری جیب میں آئی فون دیکھے تو کیا کہے گا یہ کہہ اس کے پاس اسی طرح پانچ سو سال بعد کوئی آئے گا تو ہمارے بارے میں کہے گا یہ ایسے ہوتے تھے لوگ یہ پروجیکٹر ہوتا تھا کیمرے موبائل کیسے انسان تھے تو دنیا ترقی کر رہی ہے اور اسلام اس ساری ترقی کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس آیت کو در اپنے وَإِن تَتَوَلَّو اگر تم روگردانی کروگے يَسْتَبْدِلْقَوْمَنْ غَيْرَكُمْ تو اس سعادت سے تم معروم کر دیے جاؤ گے اللہ بدل دے گا تم سے کسی اور کو لے آئے گا سُمَّا لَا يَقُونُوا امْسَالَكُمْ اور پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے سُمَّا پھر لَا يَقُونُوا وہ نہیں ہوں گے امْسَالَكُمْ تمہارے جیسے آپ یقین کریں غزہ میں فلسطین میں یہ پھر ایک لہر آئی ہے پوری بچارے برباد ہو رہے ہیں اور تقریباً چالیس ہزار کو یہ تعداد جو ہے وہ اب ایکسید کر گئی ہے کسی کو پروائی کوئی نہیں پوری امت کو پروائی کوئی نہیں دی سٹیبلائیزیشن ایسی ہے کہ کسی کو یقین ہی نہیں ہے کہ میرا دنیا میں نظام کیا ہے وہ انہوں نے حالات پیدا کر دی نہ کوئی تعلیمی نظام اچھا نہ کوئی معاشی نظام پہ استقام نہ کوئی سیاست پہ استقام آنسرٹینٹی ایسی غیر یقینی صورتحات یہ بم مارنے سے ایک اور طریقہ ہے ہمیں برباد کرنے کا تو امت کو اکٹھا ہونا چاہیے امت مسلمہ کو اتفاق کرنا چاہیے اور اس اتفاق کے بعد عالم کفر کے ان چیلیجز کا مقابلہ کرنا چاہیے اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اور الحمدللہ یہ سورہ محمد ہماری مکمل ہو گئی چھبیس میں پارے میں اب سورہ فتح جو ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کا اگلی اپنی کلاس میں آغاز کریں گے اللہ تعالی فضل فرمائے اور ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں اللہ تعالی فرمائے